ہم گناہگار لوگ ہیں یا کھانے کو کچھ خالص نہیں چند روز پہلے میں نے ٹی وی پہ دیکھا وہ سنڈا ٹائپ کوئی آدمی تھا جو کیمیکلز والا دودھ اس کا پکڑا گیا چھاپا پڑا اور وہ ہزاروں لٹر کے حساب سے وہ دودھ ضائع کیا جا رہا تھا جب کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنے بچوں کو بھی یہی دودھ پلاتے ہو اس بے شرم بے حیان ہے اس بے غیرت نے کہا کہ میں تمہیں پاگل لگتا ہوں اچھا میں نے اس کولم میں لکھا ہے کہ ہمارے لیے کرونا کیوں اور کرونا ہی سنبھالا نہیں جا رہا اوپر سے ٹڈی دل آ گیا ہم تو بربادیوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں اور انفرچنیٹلی 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 ہم تو ایک دوسرے کے لیے کرونا ہے بڑے دکھ سے میں یہ بات کر رہا ہوں ہم تو ایک دوسرے کے لیے ٹڈی دل بنے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ ہمارے میڈیو کا بھی جواب نہیں یہاں بہت سارے لوگ ٹڈی دل کر رہے ہیں یہ ٹڈی دل ہے ٹڈیوں کا لشکر اوقات دیکھیں انسان کی ایک چیزیں ویزبل نہیں ہیں کرونا دکھائی نہیں دیتا مر رہے ہیں لوگ بہت مرا حال ہے سہم پھیلا ہوا ہے خوف پھیلا ہوا ہے وہ کوئی مدلدہ پریشان ہے نہ سارے نہ پیر ہیں یہ کرونا ایک ایسا دشمن ہے جو دکھائی نہیں دیتا سنائی بھی نہیں دیتا ٹڈی ایک ایسا دشمن ہے جو دکھائی بھی بہت دیتا ہے اور سنائی بھی بہت دیتا ہے جب وہ ٹڈی دل جب لشکر آتا ہے اس کا لاکھوں کروڑوں کے ساتھ سے ٹڈی آتی ہیں تو دوپہر میں چھاؤں ہو جاتی ہیں اندھیرہ چھا جاتا ہے فصلیں برباد ہو جاتی ہیں کسان کی محنت غارت ہو جاتی ہیں تو میں نے لکھا ہے کہ یہ کیوں ہم پہ ہے عذاب در عذاب اقتصادیات برباد ہے ذرات وہ بالکل اس پہ question mark ادھر وہ سندھ میں انڈے دے آئے ہیں وہ یہ ٹڈی جو ہے اور اوقات کیا یہ جو انسان کہتے ہیں جی چاند اور مریخ پہ یہ دلتیاں جھاڑ رہا ہیں اتنی سی ٹڈی جو کچھ لوگوں کے لئے لذیذ بھی بہت ہے کھائی جاتی ہے اتنی سی ٹڈی اس کے لئے دیو حیکل بڑے بڑے جہاز کنٹرول نہیں ہو رہی اچھا ہم سے تو بنیادی چیزیں ہیں سادہ ترین جو ہمارے ایشیوز ہیں ستر سال ہو گئے ہم سے تو بہو نہیں ہو سکا ہم تو اپنے عام آدمی کو یہ جو حکمران یہ جو سیاستدان خدا کی پناہ مانگتا ہوں میں سے کہ ہوتے میں کسی شیطان کی ضرورت نہیں ہے جو ستر سال میں عام آدمی کو کیا نہیں دے سکے پینے کا صاف پانے نہیں دے سکے اپنے بچوں کو ڈھنگ کی تعلیم نہیں دے سکے دو وقت کی روٹی انشور نہیں کر سکے اپنے خوبصورت پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار نہیں دے سکے یہ کیا ہے ان چیزوں پہ تو پیسہ لگتا ہے بھوکے ننگے خود کھا جانے والے کرونا دکھائی نہیں دیتا جو دکھائی دے گا وہ زیادہ نسلیں نگل گئے کرونا تو ایک آدھ نسل کے لیے آیا ہے نا ایسے ہیں اس ملک میں کرونا جو ستر سال سے کتنی نسلیں نگل گئے ٹڈی دل ٹڈی دل نے کیا کرنا ہے یہ فصلیں نہیں نسلیں اجار گئے یہ اب جو یہ سچویشن ہے یہ میں سوچنا ہوں کہ پروردگار ہمیں تو کسی سزا کے بھی ہم تو قابل نہیں ہیں اور ضرورت بھی نہیں ہے ہم تو ایک دوسرے کے لیے خود ہی بہت کافی ہیں ہم ایک دوسرے کے لیے کرونا بنے ہوئے ایک دوسرے کے لیے ٹڈی دل بنے ہوئے لوگ جہاں اور میں نے کہا ہاں ہم نہیں دے سکے نا آپ لوگ پانی نہیں دے سکے ہیں تعلیم نہیں دے سکے وہ تم تو لوگوں کو اس ملک کی جو بدماشیہ ہے جیسے عام طور پر شرافیہ کہتے ہیں تو میں نے وہ لکھا ہے کالم میں کہ تم تو اپنے لوگوں کو وہ عزت بھی نہیں دے سکے جو مفت ملتی ہے جس تھانے کا دل کرے جس تھانے کا دل کرے عام لوار اس آدمی کو اٹھا کر رہے جائے اور اس کے ساتھ جو مرضی کرتا پر ہے ٹھیک یہ سو یہ بنیادی طور پر ایک ایک شعر ہے کسی کا پتہ نہیں کس کا ہے کہ تجھ سے شکوا تو نہیں کاتبِ تقدیر مگر رو پڑے تو بھی اگر ان کا مقدر دیکھیں تو ہمیں تو کسی سزا کی کسی وبا کی کسی بلا کی کوئی ضرورت نہیں تھی سو بنیادی طور پر تو اجتماعی اپنے کرتوتوں پر غور دعا کا بھی میرٹ ہے یہ بہت شدید اور عجیب غلط فہمی ہے دیکھیں میں I was born in a muslim family ہماری ذات بھی اس طرح کی ہے جو بالکل اس بات کی گواہی ہے کہ یہ کوئی ہندووں سے یا کوئی سکھوں سے konverٹ ہو گئے مسلمان نہیں ہوئے تو لیکن میرٹ ہے میں مسلمان ہوں میں اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہوں اس کے بعد میں سجدے میں جا کے گرگڑا کے دعا مانگتا ہوں کہ کیس جو عدالت میں پروردگار فیصلہ میرے حق میں آئے تو وہ آئے گا دعا کا بھی ایک میرٹ ہے ہماری نہیں مدتوں سے دعایں قبول ہو رہی یہ جس طرح گرگڑا گرگڑا کے دعایں مانگی جاتی ہیں مسجدوں میں جنہ کے خطبات دیکھ لیں اور یہ اللہ ان کا یوں کر دے فلان کا یوں کر دے ہمارے ساتھ یوں کر دے نہیں ہو رہا صحیح کے ساتھ ہے یہ اللہ پاکہ وعدہ ہے کہ جتنا تم نے کوشش کی تو ہمیں اپنی کارکردگی اپنی پرفارمنس اور ہاتھ جوڑ کے نا یہ معافی مانگنی ہوگی اس وعدے کے ساتھ معافی اس وعدے کے ساتھ کہ ہم اپنے اپنا اپنے آمال جو ہیں ان کو تبدیل کریں گے ورنہ ایک کرونا جائے گا دوسرا کرونا آ جائے گا ایک ٹڈی دل آئے گا سب کچھ ملیہ میٹ کر کے چلا جائے گا تو کوئی اور آ جائے گا سمبولک بات ہے علامتی بات کر رہا ہوں کوئی بھی نہیں آئے گا تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے ہی کافی ہیں میں نے جو مثال دی ہے میرے رونکٹے کھڑے ہو گئے ہیں وہ کہتا ہے میں پاغل ہوں کہ اپنا منفیکچرڈ دودھ یعنی دودھ بھی منفیکچرڈ ہو رہا ہے کیمیکلز ڈال کے وہ کہتا ہے میں پاغل دکھائی دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو یہ دودھ دوں گا اس کے نزدیک میرے بچے یا آپ کے بچے بچے نہیں ہیں اور میں کام پٹا ہوں میں پانچ ہزار بار یہ ماتم کر چکا ہوں کہ ایک بچہ ایک بچی اگر اس طرح کے زہریلے کیمیکلز پر پل کے جوان ہوں گے ظالموں کل جب ان کی شادیاں ہوں گی تو تمہاری اگلی نسلیں کیسی ہوں گی ان کو بتانے والا کوئی نہیں ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں اور حکمران تب کا ہماری اشرافیہ اتنی بے شرم بے حیاء کہ ستر سال میں ان کی وہ تربیت نہیں بنیادی کر سکیں کہ جینا کیسے ہے برنا تو بات کی بات ہے کم از کم انسان جینا ہی سیکھ لے موسیقا 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 موسیقا